پچیس جولائے کو جمروت میں ایک مسجد کے اندر ایک خود کو شاملہ آور نے اپنے آپ کو پھاڑ لیا تھا یہ ایک بڑا خوفناک واقعہ تھا لیکن بدقسمتی سے جو پاکستان کی سیاسی خبریں ان کے اندر یہ خبر دب کے رہ گئی لیکن یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو انتہائی سنجیدگی سے لینا چاہیے مسجد کا نام علی مسجد ہے اور اس مسجد میں دھماکہ خیز مواد کے ساتھ وہ شخص کیسے گھسا تھا یہ ایک بڑی سٹوری ہے کہ علاقے کے لوگوں کا محسوس ہوا کہ دو مشکوک لوگ وہاں پہ پھر رہے ہیں اور وہ کسی ٹارگٹ کو تلاش کر رہے ہیں اور اس میں سے ایک شخص جو ہے اس کا حولیہ خود کچھ حملہ آور جیسا ہے تو لوگوں نے جب ان کو روکا روکنے کے بعد ان سے انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی تو ان میں سے ایک شخص لوگوں کے قابو آ گیا اور دوشہ بھاگ گیا اور جو شخص قابو آ گیا اس کو لوگوں نے پتھر مارنا شروع کر دی اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دی اس بندے کو دوشہ جو شخص تھا وہ بھاگ کے مسجد کے اندر گس گیا اور علاقے کے لوگوں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی پولیس کا ایک ایڈیشنل ایس ایچو جس کا نام بعد میں پتا چلا ادنان افریدی جو اس سارے واقعے کے اندر شہید ہو گیا وہ اور اس کے ساتھ پولیس اہلکار فوری طور پر وہاں پہنچے اور انہوں نے پیچھا کرنا شروع کر دیا جو خود کو شامل آور تھا اس کا ایس ایچو مسجد کے قریب اس کے برامدے میں گیا اور وہاں سے اس نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی اور اس کے ہاتھ میں ظاہر ہے اس وقت ویپن بھی تھا اور اس کی کوشش تھی کہ اس شخص کو وہاں سے یا تو نکال دیا جائے یا پھر اس کو گولی مار دی جائے یا پھر مسجد کو بچا لیا جائے لیکن اس دوران خود کو شامل آور نے اپنے آپ کو بلاس کر دیا اور اس کے بعد وہ مسجد جو ہے وہ ملبے کا ٹھیر بن گی یہ خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی یہ تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی میں احتیاطاً دوبارہ یہ تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ واقعہ کتنا سنگین کتنا خوفناک تھا پہلے تو میں جو ڈیڈیشنل ایس ایچ او ادنان افریدی اس کو اپٹیشیٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں سے پوری قوم کی طرف سے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں اس کی جرت کی اس کی حمد کی کہ اس شخص نے باقیدہ پیچھا کیا اور اپنی جان دے دی لیکن اس نے شاید درجنوں بلکہ سیکڑوں لوگوں کی جان بچائی تو یہ شخص واقعی موسن ہے پاکستان کا اور اس کی فیملی کو ریلیح بھی ملنا چاہیے اسے میڈل بھی ملنا چاہیے اور اس کے بچوں کو اگر وہ بچے ہیں تو بعد میں پولیس کی سروس بھی ملنی چاہیے تو ریاستہ پاکستان کو فوری طور پہ ادنان افریدی کو اون کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ جو پولیس اہل کار تھے وہ زخمی ہیں اس وقت ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے حکومت پاکستان کو ان لوگوں کو بھی سپورٹ کرنی چاہیے اب یہ جو نیا فنامنا ہے یہ خودکوش حملہ آوروں کا یہ بڑا اس کے اندر ایک نیا ٹرنہ ہے وہ ٹرن میں آپ کے سامنے اصل میں رکھنا چاہ رہا تھا جو اس پیلا کی وجہ ہے ٹرن یہ ہے کہ اس سے پہلے جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا تھا تو ٹی ٹی پی جسے تحریک طالبان پاکستان کہا جاتا ہے وہ افغانستان سے اس کی ذمہ داری قبول کر لیتے تھے لیکن اب یہ ذمہ داری قبول نہیں کی جا رہی اب آپ بڑا کا واقعہ دیکھ لیں آپ جمروت کا واقعہ دیکھ لیں پیچھے چند دنوں میں تین بڑے واقعات ہوئے ہیں اس نویت کے اور ان تینوں واقعات میں ٹی ٹی پی نے اپنی ذمہ داری قبول نہیں کی پہلا واقعہ 18 جولائی کے ہوا پشاور کے اندر ہوا حیات آباد میں ہوا سیکیورٹی فورسز کے ٹرک پر خودکوش حملہ ہوا جس میں آٹھ اہلکار اس میں زخمی ہو گئے تھے آپ نے یہ خوٹیج دیکھی ہو گئی اور اس کے بعد دوسرا واقعہ تھا وہ 20 جولائی کے ہوا یہ بڑا میں ہوا تحصیل کمپاؤنڈ پر خودکوش حملہ ہوا اور اس میں تین پولیس پولیس اہلکار اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور عام سیولین شہری جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور گیارہ زخمی ہوئے اور جو تیسرا واقعہ ہے وہ جمروت کا ہے جس میں علی مسجد کو ٹارگٹ بنایا گیا تھا اور اس میں مسجد کو شہید کر دیا گیا اور ساتھ ہی ادنان آفریدی ایڈیشنل ایس ایچو بھی شہید ہو گیا ان تینوں واقعات میں ٹی ٹی بے نے ذمہ داری قبول نہیں کی بلکہ یوب کے اندر ایک واقعہ پچھلے دنوں ہوا تھا آپ کو پتا ہوگا تو وہاں پہ ایک نئی تنظیم کے اوپر یہ ذمہ داری تھوم دی گئی اور اس تنظیم کا نام ہے جہاد پاکستان آرگنزیشن لیکن یہ جو تنظیم ہے یہ جھالی ہے اور اس کے کوئی زیادہ اثار کسی جگہ سے نہیں ملے تو اب اگر اس فینامنے کو دیکھا جائے تو اب تالبان نے یا تحریک تالبان پاکستان نے ذمہ داری قبول کرنی بند کر دیں اور اب وہ اس قسم کے حملے کرتی ہیں کہ جس میں کسی کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے حملہ ہوا ہے تو یہ جو ٹیکنیک استعمال کی جاری ہے یا یہ جو سٹیٹیجی استعمال کی جاری ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ سمپل ہے کہ جب پشاور کی مسجد کے اوپر حملہ ہوا تھا اور اس میں ڈیڑھ سو کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے تو اس وقت پاکستان نے افغانستان کے ساتھ جا کے ڈائلاغ کیا تھا اور افغان گورنمنٹ کو صاحب بتا دیا تھا کہ اگر آئندہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو ہم بھی پھر آپ کی سرزمین کو استعمال کریں گے باقیدہ اور وہاں جو تالبان بیٹھے ہوئے ان سب کے خلاف ہم آپریشن کریں گے اور پھر آپ ہم پہ اعتراض نہ کیجئے گا تو تالبان حکومت نے پھر حکومت پاکستان کے کہنے پہ یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ آئندہ ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی بلکہ ان دنوں یہ خبر بھی گردش کرتی رہی کہ تالبان حکومت نے حکومت پاکستان سے پینتیس کروڑ روپے مانگے ہیں کہ اگر آپ ہمیں پینتیس کروڑ روپے دے دیں تو ہم ان تمام لوگوں کو جو سرحد کے ساسا بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سب کو یہاں سے اٹھا کے ملک درمیانی حصوں میں لے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کو ایسے کمپاؤنٹس میں رکھتے ہیں کہ یہ وہاں سے کسی قسم کی حرکت یہ شرارت نہ کر سکے تو حکومت پاکستان نے کچھ رقم افغان گورنمنٹ کو دی بھی تھی اور ان سے کہا تھا کہ یہ یہ لوگ جو ہیں یہ فلا فلا جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پاکستان کی سرحد کے قریب ہیں یہ فوری طور پر یہاں سے وہاں جاتے ہیں پھر وہاں سے واردات کر کے واپس آ جاتے ہیں تو ان سب کو ڈس لوکیٹ کیا جائے اور ان کو ملک کے درمیانی حصوں میں ٹھہرائے جائے یا پھر دوسری سرحدوں کی طرف ان کو بھجوائے جائے جو پاکستان سے دور ہوتا کہ وہاں سے جب کچھ شخص نکلے تو پاکستان کی اپنی ایجنسیاں بھی اس کو ٹریک کر سکیں اور افغان حکومت بھی اس کو ٹریک کر سکیں تو ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا دو وعدے کیا تھے ایک تو یہ کہ پاکستان میں آئندہ اس قسم کی کو باردات نہیں ہوگی اور دور سا وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ ان سب لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کے کسی اور جگہ رکھا جائے گا تاکہ وہاں سے یہ پاکستان کے خلاف کو کاروائی نہ کر سکیں لیکن ابھی تک سرے دس ان دونوں معاملات میں کوئی بہت زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی اب دوبارہ پاکستان کو ٹرگٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان کی مسجدوں کو ٹرگٹ کیا جا رہا ہے بالخصوص اور اس کے بعد ان لوگوں کو وہاں سے ہٹایا بھی نہیں گیا اور یہ وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے اندر باقیدہ شرارت کر رہے ہیں تو یہ چیز جو ثابت کرتی ہے وہ یہ کہ یہ باقیدہ آرگنائزڈ ہے اور انہوں دوبارہ پاکستان کو ٹرگٹ کرنا شروع کر دیئے اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ٹرگٹ کرتے چلے گئے تو پاکستان کو دیفنیلی دیشری گردی کے خلافے ایک اور جنگ لڑنا پڑے گی اور اگر وہ جنگ شروع ہو گئی تو دو اس کی اثرات ہوں گے پہلا اثر تو یہ ہوگا کہ شاید کے ٹیکر گورمٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر جائے اور پاکستان میں وقت پہ الیکشن نہ ہو کیونکہ اس صورتحال میں الیکشن کروانا اتنا آسان کام نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان پہلے سے بلیٹ کر رہا ہے پاکستان معاشی طور پر بہت کمزور ہے تو پاکستان کی میشت کو مزید نقصان ہو سکتا ہے اور ہماری سیکیورٹی ایجنسز کو بھی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور پھر ایک نئی ایک کیجمنٹ بھی ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر پہران ہے پاکستان کے باہر سے بھی پہران شروع ہو جائے گا اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو اب فیڈ کون کر رہا ہے اور کون ہے جس نے ان لوگوں کو دوبارہ تحریک دیئے تو ابھی کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ان کو انڈیا کی طرف سے دوبارہ امداد ملنی شروع ہوئی ہے اور ان کو یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اس قسم کی بارداتیں کریں اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ آئی ایم ایف ہے پاکستان کو جب آئی ایم ایف سے رلیح ملی پاکستان نے جب اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبط کرنا شروع کیا جب یوئی اور سعودی ریبیا کی طرف سے پاکستان کے ساتھ بزنس ڈیلز ہونی شروع ہوئیں جب پاکستان کے جو ائرپورٹس ہیں پھر ہماری پورٹس ہیں ان کو باہر سے ان کی سروسیز حاصل کرنے کی ان کو لیز پہ لینے کی جب کوششیں شروع ہوئیں تو اس کے بعد انڈیا کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں پاکستان ٹیک آف نہ کر جائے تو اسے روکنا چاہیے تو پاکستان کو روکنے کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے اور اب دوبارہ انڈیا ایکٹیو ہو چکا ہے اب اگر انڈیا ایکٹیو ہوتا ہے اب اگر تحریک طالبان پاکستان دوبارہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرتی ہے تو یقین ہے پاکستان کو ماشی طور پر نقصان بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر عمران خان صاحب اندر سے ایک قبال پیدا کر لیتے ہیں اندر سے ایک آتف شاہ بن جاتے ہیں تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گا تو یہ یاد رکھیں کہ یہ لوگ جو مسجدوں کے اندر حملے کر رہے ہیں یہ پاکستان کے بحیخہ نہیں ہیں یہ پاکستان کے ہمدرد نہیں ہیں یہ پاکستان کے خلاف ہیں اور مظلوم لوگوں کی جان لینا مسجدوں کے اندر حملہ کرنا اور مسجدوں کو اس طرح لہو لہان کرنا مسجدوں کو اس طرح شہید کرنا یہ میرا نہیں خیال کہ اس کو جہاد کہا جا سکتا ہے اور اگر یہ اس کو جہاد کہہ رہے ہیں تو پھر اصل جہاد کیا ہوگا یہ میں سوال آپ کے اوپر بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن یاد رکھیں کہ پاکستان کے اندر دہشک گردی کی ایک نئی لہر آ رہی ہے اور ہم سب کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا اگر ہم نے اس بار تھوڑی سی بھی سوسی کا مظاہرہ کیا تو پاکستان معاشی طور پر اتنا متعمل نہیں ہے کہ وہ ان معاملات کو سنبھال سکے اگر ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے ملک کو بچانا ہے تو پھر ہمیں یونٹی پیدا کرنی پڑے گی